بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویٹ سادیہ افصال ناظرین آج کل پاکستان کی سیاست میں آڈیو لیکس کا تذکرہ عام ہے کہیں نہ کہیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے لیے مبرجنہ ویڈیوز کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں وہ بھی آ سکتی ہیں اور مزید کوئی نئی حل چل جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے بہرحال وہ ویڈیوز تو آئیں یا نہ آئیں لیکن اس وقت یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے سپیشلی جیسے ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست گئی ایک وکیل کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ اور سابق وزیر آزم شاہد خاکہ نباسی نے توہین عدالت کی ہے جرجز پہ یہ بات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اتھر من اللہ کے اہم ریمارکس اس پر سامنے آئے ہیں اول تو وہ جو پیٹیشن تھی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا اور ناقابل سمات قرار دے دیا چاہے وہ پھر چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو ریٹائر ہونے والا شخص اور یہ بھی کہا کہ سابق چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو ججز جو ہیں وہ بڑی اونچی پوزیشن پر ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے یہ جسٹس اتھر من اللہ کے سلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس آئے ہیں جنہوں نے ان پیٹیشنز کو خارج کیا پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کے جو آڈیو کلپ کا معاملہ ہے جو وہ مان چکی ہیں کہ انہی کی آواز ہے جس میں چار چانلز کو انکلوڈنگ نائنٹی ٹو نیوز انہوں نے اشتہارات روکے تھے اور یہ بھی اعتراف کیا کہ اس وقت وہ میڈیا سیل چلا رہی تھی آج وزیراعظم صاحب نے بھی اس پہ یہ بیان دیا ہے اور سوال کیا ہے کہ آخر کس حیثیت میں یہ اشتہارات روکے گئے اور کس حیثیت میں یہ میڈیا سیل کی طرف سے اس قسم کے ڈیسیجنز لیے گئے اور انتقامی کاروائیاں جو ہیں وہ چانلز کے ساتھ کی گئیں اور وزارت اطلاعات نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو اس سارے معاملے کو دیکھے گی اس پہ بھی بات کریں گے اور اس سے اہم معاملہ اگلے انتخابات کا ہے جو کہ سب بھی جماعتیں چاہتی ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں ٹرانسپیرنٹ ہوں لیکن اب اس کا طریقہ کار کے حوالے سے ظاہر ہے اختلافات ہیں لیکن قانون سازی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ جس نے یہ انتخابات کرانے ہیں اور جس کے کچھ عرصے پہلے تک اعتراضات سنتیس کے قریب سامنے آ بھی چکے تھے اب انہوں نے باقاعدہ پارلیمانی امور کی وزارت کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ انہیں آٹھ لاکھ کے قریب ای وی ایم مشینیں خریدنی ہیں لہٰذا فنڈز فراہم کیے جائیں ٹائن تھوڑا رہ گیا ہے اگلے انتخابات کو اور اس سے پہلے پہلے انہوں نے یہ تیاری مکمل کرنی ہے سو حکومت کے پاس کیا واقعی فنڈز ہیں سو سے ڈیڑھ سو عرب روپے جس کا ہم ذکر سن رہے ہیں آج کل کہ اس تمام معاملے میں درکار ہوں گے اور ڈسکا الیکشن پہ جو فائننگز آئی تھی جو ریپورٹ آئی تھی اس پہ بھی ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے دوبارہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو اور یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس پر کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے لہٰذا کاروائی کی جائے جو لوگ بھی ڈسکا الیکشن کی چوری میں مرتقب ہوئے ہیں انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا دوں ہمارے ساتھ سینیٹر علی زفر صاحب موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان تحلیق انصاف کے سینئر آئینی اور قانونی ماہر بہت بہت شکریہ بیریسٹر علی زفر صاحب آپ کا کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کائرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر تارک فضل چہدری صاحب سینئر رہنمائے پاکستان مسمنگ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں پہلے تو سینئر علی زفر صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے درخواست یہ کہہ کر کہ ججز کو تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے اور جو بھی شخص ریٹائر ہو جائے چاہے وہ پھر چیف جسٹس کے عہدے پر ہی کیوں نہ رہا ہو ان کی توہین نہیں ہوتی سو ایک تو اس پہ ذرا فرما دیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو پریس کانفرنس میں باتیں کی گئیں کیا واقعی وہ زمرے میں آتی تھی جس طریقے سے وکیل درخواست گزار نے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کی دیکھیں جو اتر مینلا صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے لیگل سرکلز میں جو ان کی فیصلے ہیں وہ ان کو بہت رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑا گہری نظر رکھتے ہیں کانون پہ اور بڑے اچھے الفاظ میں اپنے ججمنٹس دیتے ہیں میں نے اس ججمنٹ جو انہوں نے آرڈر فرمایا اس کنٹیمٹ کو جو ڈسمس کیا اس کو دیکھا ہے اس کا جائزہ لیا اور انہوں نے درست فرمایا اس فیصلے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو کنٹیمٹ کا قانون ہے وہ کنٹیمٹ کا قانون لاغو ہوتا ہے سٹنگ ججز کے اوپر اگر ایک جج جب نہیں رہتا جائے اور وہ ہٹ جاتا ہے ججشپ سے تو پھر اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو وہ بات کنٹیمٹ کے دائرے میں نہیں آتی وہ ضرور ڈیفرمیشن کے دائرے میں آ سکتی ہے جن جج صاحب کے خلاف بات کی گئی ہو اگر وہ چاہیں ٹھیک ہے اپنا نام کو صاف کرنا یا ریپوٹیشن جو ڈیمیج ہوا اس کا جانا لینا تو وہ اپولیجی چاہتے ہیں کسی سے تو پھر وہ اس کا ان کے پاس قانونی رستہ ہے کہ وہ کیس فائل کر دے یہاں تک تو بلکل درست ججمنٹ ہے اور میرا خیال ہے بلکل این قانون کے مطابق لیکن ایک مزید اس میں معاملہ ضرور ہے جس کا میں ذکر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ جب یہ آڈیو ٹیپ آیا جس میں ایک طرح سے جو ڈیشری کو کی ریپوٹیشن یا وقار کے اوپر ایک سوال یا نشان اٹھایا گیا تو یہ معاملہ پھر کسی حکومت یا کسی پولٹیکل پارٹی یہ ایک ڈیشری کا معاملہ آ جاتا ہے اور لوگ اس پر ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ فیک ہے جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ فیک ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آڈیو جو ہے وہ جینورن ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو فائنلی اختدام تک پہنچانے کے لیے اس کی کنکلوجن تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر ادارہ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرا کے ایک ختمی فیصلہ دینے کے لیے وہ ادالت ہی ہے کیونکہ یہ ادالت کے اوپر ایک سوال اٹھایا گیا ہے اور ادالت ہم سب کی ہے تو ہم سب چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ادالت سے آئے کسی نہ کسی فورم پہ تاکہ یہ معاملہ بھی ایک ٹیبیٹ سے بہر نکل کے سنفیزن تک پہنچ جائے یہ ختم ہو ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ آڈیو فیک ہے صدیق ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے بھی کوئی فورنزک کروائی ہے اور یہ آڈیو فیک بتائی گئی ہے بہرحال مختلف آرہ سامنے آ رہی ہیں بڑکائرہ صاحب جیسے سینیٹر علی زفر صاحب نے بات کی کہ آپ فیصلہ پر عدالتی فیصلہ پر جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی ان پر تنقید کی جا سکتی ہے بہت سارے عدالتی فیصلے ہیں جن پر تنقید ہوتی بھی ہے لیکن ادارے پر یا ججز پر سپیشلی سرونگ ججز پر نہیں ہوتی یہاں اس کیس میں ایک ریٹائیڈ چیف جسٹس کا ماملہ ہے تو آج اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج اتھرمین اللہ صاحب نے بتا دیا کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں وہ بات نہیں آتی ایک ریٹائیڈ آدمی پر لیکن اس کا اختتام کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو اداروں کو لے کر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اس ماملے کو کیا حکومت کو کچھ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو خود لے لینا چاہیے سو موٹو نوٹس یا جو یہ لے کر آ رہے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ رہے پی ایم ایل این والے وہ کیوں نہیں سبمیٹ کر آتے ہیں عدالتوں کے اندر انہیں سادیا سوال یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ تو ایک عدالت کے اندر کیس فائل ہوا ایک بندے نے اپلیکیشن دی کہ کنٹیمٹس کی جائیں جی اس پر عدالت فیصلہ دے دی آ کے ٹیمپ پروسیزنگ کا طریقہ اکار کیا ہے اور ٹیمپ کس کی ہوتی اور کس کی نہیں ہوتی یہاں ایشو کنٹیمپ کا تو ہے ہی نہیں کس لوگ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ایشو کنٹیمپ کا نہیں ایشو یہ ہے کہ ایک عادیہ کے عالی ترین ہوتے پہ بیٹھنی شخصیت پاکستان کے بڑے ہوتے یعنی وزید آزم کی ہوتے پہ بیٹھنی ایک شخص کے خلاف اور ایک دماعت کے سربراد ان کی بیٹی کے خلاف کوئی اپنے پریشر کو اپنے آفیس کو استعمال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بری نہیں ہونے لینا یا آپ کو سزا دینی ہے جو مٹ تو ایور یہ بڑا سیریس ایشو ہے یہ مداخلت کا ایشو ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں وہ فرنیمنٹل رائٹس کسی کو کو سنیج کر رہے ہیں allegedly انظام یہ ہے اور اس انظام کی تحصیقات ہونی چاہیے کہ الگ بات کی جائجات نے کہا کہ نہیں ہیتا کچھ نہیں ہے اور بہت سارے ہمارے حکومتی ترضیمان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ فیک جو کہہ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے وہ کٹ پیسٹ لگا ہوا ہے ہزارہ کوئی لیکن اس پہ بھی بہت سارے سوال ہیں ہم کہ اچھا چلیں بہت ساری تقریدوں سے چیزیں اٹھا لی گئیں لیکن ایک جملہ ایسا بھی ہے جو کسی تقریر کا اگر حصہ ہے تو ہمیں نہیں اور وہ ہے کہ اگرے الیکشن میں عمران خان کو جت مانے کے لیے نیہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا یا ان کو جیل میں رکھنا ضروری ہے یہ کونسی تقریر ایسا ہو سکتا ہے اگر یہ درست ہے اگر صرف کٹ پیس نہیں اگر ان کی آواز کو دکالی کر کے نہیں کیا گیا تو یہ معاملہ بیرال بڑا سیریس ہے یہ کنٹیپ بہت بڑا ہے یہ عدلیہ کے اوپر بہت بڑا سوال ہے عدلیہ کا ماضی تو بہت خاف سترا نہیں ہے بہت خاف سترا نہیں ہے بہت خاف سترا نہیں ہے بہت سارے ایسے پیسے ہیں جنہوں نے پاہی عدلیہ کو خود ہی آپ کی نظر میں عدلیہ کو خود ہی اس پہ اس معاملے پہ انیشیئٹ کرنا چاہیے یا اس کو پروب ہونا چاہیے اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے میں میرا سوال یہ ہے جی کارہ صاحب لہذا عدلیہ کو چاہیے کہ ماضی کی جو گرد ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے اور اس کیس پہ اگر وہ انویسٹیگیٹ کراتے ہیں اور کرا کے اگر الزام دھوٹا ہے تو جس نے لگایا ہے اس کے سے تک جائیں اور اس کو بلکل سزا دے اور اگر یہ سچا ہے تو پھر بھی اس کو بلکل سہی بلکل ٹھیک ہے اگر جھوٹا الزام بھی لگا ہے تو بھی بلکل سزا ہونی چاہیے جس نے الزام لگایا اور سچ ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے میں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ یہ کارہ صاحب کی بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب یہ بات جو کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ ابھی مریم صاحبہ یا آپ لوگ جتنے پی ایم ایل این کی جب بھی پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت کا فرض بنتا ہے کہ یہ عدالت پر دھبا ہے وہ خود کو جسٹس ساکیب نصار سے ڈسون ان کو کرتے ہوئے الہدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ کاروائی کریں وہ نوٹس لیں میرا سوال آپ سے یہ کہ اگر عدالتیں نوٹس نہیں لیتیں یا حکومت بھی کیونکہ ہم حکومت سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنا معاملہ ہے آپ لوگ آ کے ڈیفنس میں بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کوٹ میں لے کر چلے جائیں اگر وہ بھی نہیں جاتے فرض کریں سو پی ایم ایل این تو اس بات پہ کائرہ صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں علی زفر صاحب پی ٹی آئی سے ہیں آپ تو خود پی ایم ایل این سے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ڈائریکٹلی جو لیڈران ہیں ان کو اس میں انوالف کیا گیا ہے ان کو نکالا گیا ہے یہ پوری سازش رچی گئی ہے تو آپ لوگ کیوں یہ ایویڈنسز کو اور ان ٹیپس کو اور آپ کے کیپٹن سفدر تو ویڈیو ٹیپس آنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں تو ان کو لے کے کوٹ میں کیوں نہیں جاتے کوٹ میں کیوں سبمنٹ نہیں کر رہے آپ نے دیکھیں دو تین چیزیں جو آج آپ کے پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے جو اس سے پہلے بھی پشلے دنوں میں اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی ہے اوٹ پر میں بات کروں گا اور آپ کے سوال کے بھی میں جواب دوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیگ ہوئی ہے چیف جسٹر ساکر بنصار صاحب کی یہ پاکستان مسلم جنگ نون میں نہیں کی یہ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ لیگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ساتھ اس کے رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا فرنزک آڈیٹ ہو چکا ہے اور یہ بالکل حقیقت میں مبنی ہے اب بات یہ ہے جو آپ نے پروگرام میں شروع میں بات کی سینئرٹر علی زفر صاحب سے دیکھیں ہم نے ابھی جو مریم بی بی نے پرسو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایک بات کا انہوں نے اسے اصرار کیا ہے اور اسے کلیر کیا ہے کہ کسی ایک فرد کا مس کانڈکٹ چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ بیروکریسی میں ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جج ہو اگر کسی شخص کا مس کانڈکٹ ثابت ہو جائے ابھی تو یہ بات جو ہے یہ ہو رہی ہے نا کہ جناب اصلی ہے یہ نکلی ہے بل فرس کل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اصلی ویڈیو ہے تو کسی ایک شخص کا مس کانڈکٹ اس شخص کا گنا جانا چاہیے نہ کہ یہ ہے کہ جب اسے پتہ لگے کسی بھی فرد کو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے زیادی کی ہے میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ادارہ کے پیچھے چھپے یہ بات بلکل کلیر ہونی چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی منصب پر فائز ہو آئینی طور پر آپ کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں ریاست کی ایک بڑے ستون کے آپ نمائندے نہیں بلکہ چیف ہوتے ہیں اور آپ اپنے ان آئینی اختیارات سے تجاوز کریں اور اپنا جو آپ کا منصب ہے اس منصب کی جو فرائز منصب ہی ہیں وہ ادا نہ کر سکیں ایکسیڈ کریں ریڈ لائنز کو عبور کریں اور جب آپ ایکسپوز ہو تو آپ کہیں جی عدلیہ کی طعین ہو گئی ہے دیکھیں آپ جس منصب پر فائز ہیں ادارے کو الگ رکھیں ادارے کو آپ جو ہیں جس منصب پر فائز ہیں یہ پاکستان میں جو عدل کا پورا نظام ہے وہ سٹون کی اوپر کھڑا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کی اوپر کھڑا ہوا ہے اگر اس کی اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھا ہے تو اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے اس کی جانچ پرتال ضرور ہونی چاہیے اور ہم نے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح میں بس یہ مکمل کر رہا ہوں جس طرح رانہ شمین صاحب جی چیز جسٹس سے جلگت بلتستان کے ان کا ایک بیان سامنے آیا ایک اپنا بیانِ الپی سامنے آیا تو ہائی کورٹ اسلام بات کے جیسے صاحب نے سو موٹو لیا تو چونکہ سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے کازی ہیں ان کے ذات پر ایک سوال آیا ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا فرنزے کارٹیٹ چلے یہ تو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس پر بھی سو موٹو نوٹس ہو جائے لیکن میرا سوال ہے کہ آپ تو کنونسٹ ہیں کہ وہ اصلی ہے ٹیپ وہ کٹ پیسٹ نہیں ہے جیسے میڈیا دکھا رہا ہے وہ جملے جوڑے نہیں گئے ہیں تو آپ تو ایویڈنس کے طور پر جمع کرا دیں عدالت میں لیکن ہم نے تو اُساری باتیں میڈیا میں دیکھی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہیں کہ اس کا فرنزے کارٹیٹ ہو چکا ہے اپیل ہم نے بھی کی ہے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے لیکن اب پی ایم 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 کا اس میں کیا کردار ہے جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے اس پر میں بھی اپنی رائے زنی کروں اور ہر پی ایم 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 کا ترجمان اپنی رائے زنی کریں اس پر ہماری جو لیکن کلین ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس وقت ان کو اس میٹر کو ہم اپنی جو اپیلیں ہیں جو بریت کی بے گنائی کی مریم نواز شریف صاحبہ کی اس میں ہم حصہ بنائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو کیس اسلامبہ رائے کوٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کا چل رہا ہے اس میں جو پٹیشن جسٹس جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے اپنی اس اپیل کا ایسا بنائے ہے جو ان کے ارشادات ہے ابھی تک وہ ٹرائل نہیں ہوا وہ بھی پنڈنگ ہے سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے تو آپ کے رہے لیگل ٹیم will decide کہ یہ چیزیں وہ کس ٹائم پر strike کرنی ہے کس ٹائم پر کورٹ میں لے کر جانیے مجھے ایک بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آئیں گے سینیٹر علی زفر صاحب ایک سوال آپ سے کہ اب یہ بہت زیادہ بات ہونے لگی ہے جیسے بھی ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب بھی کہہ رہے تھے مریم نواز کی شاید خاکہ نباسی کی پریس کانفرنسز میں بھی کیا گیا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے ایسے افراد کا نوٹس لیں اگر اس کیس میں دیکھیں چلیں یہاں تو عدلیہ کی بات ہوئی ساکب نصار صاحب ریٹائر چیف جسٹس ہیں ان کا تو آج اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی واضح کر دیا ریٹائر شخص کے حوالے سے کہ کس پہ توہین لگتی ہے کس پہ نہیں لگتی قانون کیا کہتا ہے اس پہ دیکھیں قانون تو ہمارے آئین میں درج ہے اس قانون کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن آزادی رائے اور میں تو اس میں فرم بلیور ہوں آپ کا تو اپنا پروفیشن ہے آپ کا تو اپنا پروفیشن ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ یقین رکھتا ہے اور اسی لئے آپ اس پروفیشن میں مجھے یقین آئی ہوں گی تاکہ آپ جو حقائق ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کو اس پہ ڈیبیٹ کرا سکیں لیکن آئین ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیمٹس ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی مد میں آپ نیشنل سیکیورٹی کو یا کسی ایسے ادارے کو جو کہ جس کا جوڈیشری ہے اس کو جان بوجھ کے نقصان پہنچائیں خود میں جب ججمنٹس آتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی تو میں بہت ساری ججمنٹس پہ تنقید کرتا ہوں اور یہ حق ہے ہر ایک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ججمنٹ درست ہے یا یہ غلط ہے یا اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا اور اس کرٹیسزم سے کئی بار پھر بعد میں جا کے وہ ججمنٹس تبدیل بھی ہو جاتی ہیں جب ریلائز کرتی ہے جوڈیشری کے یہ غلط جس فیصلہ ہے لیکن یہ نہیں نہ ہمیں پرداشت کرنا چاہیے فیڈم و ایکسپریشن کی ماد میں کہ آپ ڈیریکٹلی فیک نیوز یا غلط انٹینشنز یا مقصد کے لیے آپ جوڈیشری کو ملائن کریں یا اس کو ہی ریپوٹیشن کو خراب کریں یا اس کو ڈیفیم کریں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کسی بھی انسٹیٹوشن کو جو ہماری انسٹیٹوشن سب میری اور آپ کی انسٹیٹوشن چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ پارلیمنٹ ہو اگر آپ اس کو بدنیتی سے ڈیفیم کریں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم سب کا فرض ہے کہ ان انسٹیٹوشن کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ انسٹیٹوشن جو ہیں وہ خود تو ڈیفینڈ کر نہیں سکتی ہیں ان کو پبلک ہی کر سکتی ہے پبلک میں ان کی ریپوٹیشن ہوتی ہے جج نے بہر آ کے تو کسی کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی ججمنٹ سے بولتے ہیں لیکن پبلک کا سوال ہے اور سیبل سسائیٹی کا یہ ایک ایس ایک ایس ایس ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیفینڈ کریں لیکن کئی معاملے ایسے آ جاتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ اتنا ڈیبیٹ ہو گئی ہے جسا یہ فیک اوڈیو کی بات ہے اس کو اگر حکومت آج جا کے اس پہ فرینزک کرنا شروع کر دے گی تو وہ بھی منتازہ رہے گا وہ بھی کانٹرو رہے گا کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے تو اس قسم کی جب معاملہ ہو جائے تو پھر دوسری پارٹی جو ہے وہ تصدیم نہیں کرتی ہے اس چیز کو اس قسم کی اگر بات خود ہی کرنا پڑتا ہے جی جی فرمائیے یہ اچھا مجھے کائرس پر ذکر کیا علی زفر صاحب نے بلکل صحیح ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے آپ کا آئین جو ہے وہ یہ ہر شخص کو فراہم کرتا ہے آزادی اظہار رائے لیکن ساتھ سیم آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ اداروں پر عدلیہ پر جو اس پہ فوج پر بات کرنے سے آپ کو روکتا بھی ہے اب اس کیس میں ریٹائر جج یا جو بھی معاملہ ہے یہ جیسے عریض افر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے بھی آجاتے ہیں کہ وہ پہ آپ کو اداروں کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم تو آتے نہیں اپنے ڈیفینس یہی ہے ہمیں اپنی فوج کو ہمیں اپنی عدلیہ کو پلٹسائز اس طرح نہیں کرنا ان کے اوپر تنقید اس طرح نہیں کرنی ہاں یہ بات بالکل درست ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ان اداروں نے آپ کو اپنے دائروں کے اندر رکھنا ہے اگر ہمارے ادارے اپنے دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو پھر وہ جو اس کو آئینی طور پہ تحفظ آصل ہے وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے پھر اس کے پر وہ لاغو نہیں رہے گا کیونکہ جس جو آرٹیکل جو چیز جو کتاب جو قانون اس کو تحفظ فرام کر رہا ہے وہ اس بات ہمیں یاد رکھ بڑی ضروری ہے دوسرا عدلیہ کے اندر جج صاحب آن کے فیصلوں کو آپ کرتے ہیں تو ان کے فیصلے کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی فیصلے کے نکتوں کو آپ وضاعت کر سکتے ہیں لیکن اس پہ کسی کی بد دیانتی یعنی ان کے پروفیشنل کنڈکٹ کو آپ نہیں چھیڑ سکتے لیکن اگر کوئی جج صاحب واضح طور پہ اگر ساکر مرسال صاحب کی صورت والا کیس درست ہے اگر ایسا ہے اگر ملک قیوم صاحب والا کیس ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے کیا ایک جج کے اس مس کنڈکٹ کو جو اس نے بڑا واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ سامنے آ جاتا کہ کیا ہے تو کیا اس کے اوپر تنقید عدلیہ کے اوپر تنقید گی نہیں جائے ایسے کسی جج کو معاف نہیں کرنا چاہیے بھلے وہ سٹنگ ہو یا وہ ریٹائر ہو اور اسی طرح باقی اداروں کے لئے بھی ہے پارلیمان تو وہ کمزور ادارہ ہے جس کے وزیراعظم سے لے پارلیمان کو ادارے بھی بیٹھ کے عدالتیں بھی بیٹھ جو دل میں آتا کہتی ہے جو دل میں آتا ہے جو عدلیہ کو نہیں کہنی چاہیے جاج سیبان کو حق نہیں ہے کہ پارلیمان کے اوپر تنقید کرے وہ بھی کر رہے ہوتے ان کو کوئی حق نہیں ہے اسی طرح فوج کو یہ حق نہیں ہے وہ اٹھا گے پارلیمان کو پرے پھینکتی ہے بھائی پبلک موجود ہے میڈیا موجود ہے باقی لوگ موجود ہیں آپ اپنی رائے اپنے فیصلوں سے دیں اور اگر حکومت کوئی اچھا کام نہیں دیگر ان کو معاف کرتے تو سب سے آسان حدف تو سیاست دان ہے اور پارلیمان ہے اور جو بے تو کی رہو چکی ہے یہ بات درست ہے کہ ہمیں آئینی دائرے کے اندر رہنا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دنڈے کے طاقت کے یا قانون کے خوف کے تحت عزت نہیں کرانی عزت اگر کرانی ہے تو آپ نے اپنے فیصلوں سے کرانی ہے وہ دہتمی حزت ہوگی بلکل مجھے اپنی فوج پہ پیار ہے مجھے اپنی فوج پہ فاغر ہے مجھے اپنے ان کے کیے گئے فیصلوں پہ فرض کر لیں تنقیدی جائزہ لے ستر کی جانگا یہ کر لیں اس کے ایک حد ہے لیکن اپنی فوج نہیں کر سکتے لیکن اگر ان کا کوئی فرد اگر کوئی فرد ثبوت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی آئینی آئینی پروٹیکشن نہیں ہے یہ سرونگ جو جو جیجز ہیں ان کو بھی پروٹیکشن نہیں یہ میری رائے ہو سکتا ہے غلط لیکن یہ بلکل صحیح ہے لیکن آپ نے بڑی اہم جو بات کی اس میں وہ ثبوت کی بات کی کہ اگر ایسے ایویڈنسز ہیں یا کسی بھی شخص کی طرح سے کلیم بھی کیا جاتا ہے تو وہ پھر شواہد لے آئے ایویڈنسز پہ بات کرے اس طریقے میڈیا پر آ جانا جبدل چاہے الزامات لگا دینا وہ بھی کافی نہیں ہے وہ بھی اگر ادلیہ ایسے چھوڑیے سوال یہ ہے کہ اگر ملک قیوم صاحب والے کیس کے اندر خود بول رہے اگر نسیم حسن شاہ صاحب خود اپنے انٹریوز میں کہہ رہے اگر اس طرح بہت سار ایویٹ تو یہ بات درست ہے کہ اگر ایسا کوئی ایشو آگیا ہے تو اس کو بجائے اس کے اوپر ہم غصہ اتاریں اس کے اوپر نرازگی کریں تو ہمیں اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیپلی پروب کرنا چاہیے یہی بات بڑی خوبصورت رنگ میں علی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہاں کی بات نہیں ہوتی ڈاک صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ مکمل کرنے کا سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جس حدالت نے ملک قیوم کو ریٹائر ہونے کا کہہ دیا تھا ریٹائر منٹ بسی کچھ سزا نہیں ہے ان کو ریٹائر کیا تھا ان کو کہہ لیتے وہ فیصلہ کر دیتے کہ اگر دوسرے کا قصور ہے تو بھی سزا دے لیتے یہ تو فیصلے کرنے ہے نا عدالتیں اپنے فیصلوں سے اپنے وقار بنائیں گی اپنے اپنے روٹھنے والی گھرد کو صاف کریں گے اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اس موقع میں ایفی ڈیوٹ آیا ہے یہ آئی ہے اور سارے ویڈیو آئی آئی ہیں آج اب ظاہر ایفی 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 صدیقی کی بھی بات ہم نے کی اور اب ساکم نسار والے آوڈیو لیگ کی بھی بات کر رہے ہیں آپ سب یہ کہتے ہیں کہ آوڈیو آوڈیو کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے کہا جاتا ہے ٹی وی پہ چلا بھی کہ کہاں کون سی تقریر سے جملے اٹھائے گئے کائرہ صاحب نے ایک جملے کا ذکر کیا کہ خان صاحب کو لانے کی بات ہوئی اور ان کو الیکشن سے پہلے چھوڑنا نہیں ہے یہ بھی بات اس جملے میں کی کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہیں اس پہ نہیں ہے یہ کسی تقریر کے اندر انہوں نے نہیں کہا یا جو بھی ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ بینیفیشری اس کی رہی پی ٹی آئے ان کو لانا تھا خان صاحب کو لانا تھا اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا اب اس سے ہوگا کیا اس کا حل کس طریقے سے نکلے گا ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادارے پروپ کرتے رہیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن آنے والے انتخابات کے لیے جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو کائرہ صاحب کی ڈیمانڈ ہے جو خود پی ٹی آئے کی ڈیمانڈ ہے کہ جی انتخابات تو ہیں ہمیں شفاف چاہیے سو آپ ای وی ایم سے تو اس دن کی بات کر رہے ہیں الیکشن ڈے کی رگنگ روکنے کی بات کر رہے ہیں پری پول رگنگ کیسے روکیں گے دیکھیں یہ ساری بات ہو رہی ہے آتھ کھل اس موضوع کی حوالے سے اور جو نیانواشیف صاحب کی گورنمنٹ کے خاتمے سے لے کے اور اس کے بعد پورا ٹرائل جس طرح سے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پری پول رگیں گے نیانواشیف صاحب کا نام پاناما میں شامل نہیں تھا پاناما لیکس آتی ہیں ساڑھے چار سو سے زیادہ افراد کا نام اس میں آتا ہے یا تو ان سب کا ٹرائل ہوتا کوئی بری ہوتے کوئی اندر ہوتے کسی کا ٹرائل نہیں ہوا سوائے نواشیف کے جس کا نام پاناما لیکس میں نہیں تھا بچوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی اونرشپ ہے اور آپ نے گھر بیج دیا ایک الیکٹڈ پرائم نیسٹر کو اور اس الزام تک آپ نے گھر بیجا کہ جناب اس کے پاسپورٹ پر دبائی کا ویزا لگا ہوا ہے جیسے اکامہ کہتے ہیں یہ پری پول رگنگ نہیں ہے کہ یہ میسے دینا نہیں ہے کہ اندر ہوتے کو ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے اگلے الیکشن میں یا مسلم جنون کو اگلے الیکشن میں ہم نہیں آنے دیں گے بلکل ہے آج ایڈیم کے حوالے سے جو اپنے سوال کیا ہے مختصر بات میں کرتا ہوں کہ پاکستان باعثیت ایک ازاد مملکت کے باعثیت ایک ریاست کے کسی ایک سیاسی جماعت کی جاگیز نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے ہو یا وہ یہ سمجھے اس طرح میں الیکشن کرانا چاہتی ہوں وہی بہترین طریقہ ہے اور وہی ایک ازاد اور صاف اور شفاف الیکشن کا طریقہ ہے جس طرح میں چاہتی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پسے پوشٹ ڈال دیا جتنے سینئر تجزیہ کارا ہے الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز ہیں ایڈیم کی اوپر آپ نے سب کو پسے پوشٹ ڈال دیا اور آپ نے بلڈوز کے آپ نے پارلیمنٹ سے وہ بل پاس کرا لیا لیکن آگے بھی عدالتوں کا فورم موجود ہے جا رہے ہیں اگر ہوگا تو اپوزیشن نے آج سے اگلا الیکشن مصرد کر دی ہے آپ اگلے الیکشن کو بھی مترازہ بنانے جا رہے ہیں اور یہ خدا رہ خاص ہے اس ملک کے لیے اس سسٹم کے لیے بہت خطرناک ہوگا اب آئے لیے عدالتی نظام کی ایک دو باتیں آپ نے کینے ہیں دیکھیں مجھے یہ پتا تھا کہ ایک سو تیس ممالک کی عدالتی نظام کی رینکنگ کی گئی ہے عالمی سطح کی اوپر عالمی ادارے اس میں پاکستان کا ایک سو چھبیسوہ نمبر تھا مجھے کال ایک دوست نے کہا کہ جی وہ ایک سو چھبیسوہ سے پاکستان ایک سو تیسوہ سے چلا گیا ہے یعنی اگر ایک سو تیس ممالک عدالتی نظام کی رینکنگ ہوئی ہے تو پاکستان ایک سو تیسوہ نمبر تھا یعنی سب سے نیچے چلا گیا ہے کیا یہ لمحے سکریہ نہیں ہے میرے لیے بائیسیت ایک پاکستانی کیا مجھے انصاف نہیں چاہیے بہت سارے معاملات میں بائیسیت پاکستان کے ایک شہری کے اور اگر پاکستان میں بائیس کروڑ عوام کے جو ملک ہے ازاد مملکت ہے وہاں پہ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ پوری دنیا کے عدالتی نظام میں سب سے کم انصاف کی امید جو ہے وہ مجھے ہے بائیسیت پاکستان کے ایک شہری ہونے کے یہ لمحے سکریہ نہیں ہے اور اس کو کیا دور نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ آپ اگلا کا سوال یہ ہوگا کہ یہ کیسے دور ہو اس میں کون کا اسٹیک ہولڈر ہوئے جو اپنا کردار ادا کریں اور یہ جو سوالیہ نشان جو آڈیو ہے ویڈیو ہے حرانہ شمین صاحب کا اپنا بیانِ علتی ہے عشد ملک صاحب کی جو ہے وہ ویڈیو ہے ایک یہ جو ابھی ہمارے دور میں رلی ہی ایک وہ جو کہہ رہے ہیں اتی سال پہلے تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ ان کو مقفت فرمائے مجھے بلیک مل کیا گیا یہ سارے سوالیہ نشان ہیں ان کا جواب آنا چاہیے صحیح اچھا یہ بڑا یہ آپ کی بات صحیح ہے بجا ہے میں آخری بات کرلوں ساریہ آخری بات دیکھیں کہیں پہ بھی اگر کچھ گاند ہوگا آپ اسے کارپٹ کے نیچے کر کہ اوپر ایک پینٹی کارپٹ ڈال دیں گے وہ گاند ختم نہیں ہوگا یہ بات درست ہے لیکن بکل ٹھیک ہے یہ باتیں آپ جو کر رہے ہیں بکل صحیح ہیں عدالتی اصلاحات کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایک علمیہ ہے کہ جو بھی جماعت حکومت میں آتی ہے وہ یہ باتیں بھول جاتی ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے آپ بھی جیسے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے حکومتی لوگ بھی کہیں گے ہونا چاہیے سوال یہ آتا ہے کہ پھر کرے گا کون ہر کوئی یہ بات کرتا ہے لیکن وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں عدالتی نظام پہ آپ نے کہا لمحہ فکریہ ہے بلکل ہے لیکن درستگی کی اور اصلاح کی بات ہر کوئی کہتا ہے کہ ہونی چاہیے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ای وی ایم کے حوالے سے مزید بات کریں گے سٹے ٹیونڈ ویلکم بیک پروگرم میں ایک بر پھر سے خوش آمدید الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بہت سارے اعتراضات آئے تھے حکومت کی طرف سے جو الیکٹورل ریفارمز بل تھا پھر ای وی ایم کے حوالے سے بھی بہت سے تحفظات آئے لیکن قانون سازی کے بعد الیکشن کلیکشن کمیشن نے پارلیمانی امور کی وزارت کو یہ لکھا ہے کہ جل سے جلد الیکشن کمیشن کو فنڈز فرام کیے جائیں آٹھ لاکھ کے قریب ای وی ایم جو ہیں وہ خریدنی ہیں پھر کوسار بلوک میں ان کو دو فلورز دے دیے جائیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں ای وی ایم کے لیے اوورسیز ووٹنگ کے لیے پرنٹنگ ٹریننگ فسیلٹیز کے لیے سوفیسٹیکیٹڈ ٹاب جو کہ نئے سسٹم کے لیے چاہیے ہوں گے ان تمام چیزوں کے لیے بیرسٹر علی زفر صاحب بھی بتائیے کہ یہ چیزیں واقعی ممکن ہو پائیں گی الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ان کے پاس یہ سب انتظامات کرنے کے لیے جو قانون سازی میں آپ نے اٹھائے ہیں جی سادیا سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں پوچھنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن سوال بیسٹ وہ ہوتا ہے سب سے بہتر سوال جس کا جواب سے کوئی بہتری کی طرف جا سکے آپ نے تھوڑے دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا یہ سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں لیکن تھوڑے دیر پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ الیکٹرل ریفارمز جو ہیں کرنا کیا چاہیے ہمیں پری پول لگنگ کو ختم کرنے کے لیے اس سوال کے جواب میں تھوڑا دینا چاہتا ہوں پھر میں دوسرے سوال کے جواب بھی دیتا ہوں اس سوال کا جواب بڑا میرا خیال ہے کلیر ہے آپ کو پتہ ہے جب یہ جوائنٹ پارلمنٹری سیشن ہو رہا تھا تو دو قسم کے قوانین پیش کرنے تھے ایک تو تھا ای وی ایم اور اوورسیز کے بارے میں اور ایک تھا جنرل الیکٹرل ریفارم کے بارے میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جنرل الیکٹرل ریفارم والے جو ہیں جو دوسری پری پول رگنگز کو روکنے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اس کو فیلحال نہ پیش کیا جائے جوائنٹ پارلمنٹ میں اور اس کو ایک طرح سے پارلمنٹ میں واپس ڈیبیٹ کیلئے لے کے آیا جائے تو میری خواہش ہوگی اور میری امید بھی یہ ہوگی کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جو الیکٹرل ریفارم والا میجر جو چنک ہے جس پر ہونی ہے اس پہ اپنی سیجیشنز چاہے پرائیوٹ میمبر بلز کے ذریعے چاہے سینٹ میں چاہے نیشنل اسیمبلی میں وہ ضرور لے کے آئیں کیونکہ وہاں جو بھی خطشات ہیں پری پول رگنگ ہو پوسٹ پول رگنگ ہو جس قسم کی رگنگ کو آپ قانون کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں جس حد تک تو وہ اس قسم کی رگنگ کو روکنے کے لیے جو الیکٹرل ریفارم کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے جکر کیا وہ ضرور کریں اب آپ کے دوسرے سوال پہ کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جب بھی الزامات لگتے ہیں جب بھی الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن میں بھی جاتے ہیں وہ سارے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا الیکشن بھی ایک طرح سے کانٹروورشری کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں رگنگ ہے خود کیوں نہیں آپ یہ سوال کرتے ہیں بلکل تو یہ سارے دیکھتے ہوئے میری نظر میں ایک جو رگنگ کا ایشو رہتا تھا کہ وہ بیلٹ باکس میں تبدیلیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کے لیے بہتری سو آپ کو لگتا ہے وہ ای وی ایم سے دور ہو جائیں گی اگر کچھ بھی بہتری کے طرف یہ معاملہ جاتا ہے تو جانا چاہیے ٹائم تھوڑا میں چاہ رہی ہوں اسی معاملے پر کائرہ صاحب کا بھی کومنٹ آ جائے لازم میں کائرہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہو پائے گا یہ ای وی ایم کے ساتھ سارا سیٹ اپ بڑی اچھی بات ہے مزارش یہ ہے میں خالی یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت پیسہ ہے وہ ضرور حکومت لگائے گی جتنا بھی پیسہ چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ذمہ داری ہے جو پیسہ ہے وہ لگائے گی کائرہ صاحب فرمائے حکومت کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں لوگوں کو سبسٹی دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں چیزیں سستی کرنے کے لیے تو پیسے نہیں ہیں آپ ٹیکس لگا کے اپنے پہلے ڈیڈ پورے کر رہے ہیں اور اس کے لیے کانسل آئیں گے یہ ایک اور بات یہ بیض اور ہے فینینشل ارینجمنٹس کی بات اور ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان پاکستان کے تمام اداروں کو ان کے اختیارات تفویز کرتا ہے ان کے لیمٹس دیتا ہے الیکشن کمیشن جو فیر ان فری الیکشن کرانا ہے یہ ایک ایسا ادارہ جو آئین کے تحت بنا ہے وہ اٹانومس بائی کانسٹیٹوشن ہے اور اس کو یہ اختیار بھی آئین نے تفویز کیا ہے کہ آپ نے فیر ان فری الیکشن کرانے کے اقدامات کرنے ہیں یہ حکومت کے اختیارات میں نہیں ہے حکومت وقت رسپونسیبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن اوف پاکستان ہے اور اسی کا اختیار ہے کہ وہ فری ان فری الیکشن کرائے گا ہاف تو وائنڈ اپ ہے بہت بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب آپ کا سینیٹر علی زفر صاحب آپ کا پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے ڈاکٹر تاریخ فضل چودی صاحب ہمارے سے موجود تھے ان کا بھی شکریہ that's all for tonight i'll see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیر جے خدا حافظ